کیا ہوا تیرا وعدہ وہ پسم وہ ارادہ تاریخ خان آجے نام بھلے ہی ہر کوئی بھلا چکا ہو لیکن ستر کے دشک میں جب فلم ہم کسی سے کم نہیں کا سپر ہٹ سونگ کیا ہوا تیرا وعدہ ریلیز ہوا تھا تو اس دور کے یواؤں کے زبان پر یہ نام چڑ گیا تھا خاص طور پر لڑکیوں میں اس نام والے شخص یعنی تاریخ خان کو لے کر گزب کی دیوانگی دیکھی جاتی تھی مگر پھر وقت نے کچھ ایسی کروٹ بدلی کی ہر دل عزیز رہے تاریخ خان کو لوگ بھول گئے اور تاریخ خان گمنامی کے اندھرے سمندر کی گہرائیوں میں کہیں کھو گئے قصہ ٹی وی آج آپ کو آج کے دور میں مسٹر پرفیکشنسٹ کہلانے والے آمیر خان کے کزن بردر تاریخ خان کی کہانی بتائے گا کیسے تاریخ خان کچھ ہی وقت میں سپرسٹار بنے اور پھر کیسے دیکھتے ہی دیکھتے عرش سے فرش پر آٹپ کے یہ ساری کہانی آج ہم اور آپ جانیں گے 9 نومبر 1949 کو تاریخ کا جنم اتر پردیش کی راجدھانی لخنو میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام ازہر علی خان تھا اور وہ لخنو کے ایک نامی وکیل تھے جبکہ ان کی ماں انائز خان ایک ہاؤس وائف تھی ان کے پتا تو چاہتے تھے کہ یہ پڑھ لکھ کر ایک بڑے افسر بنے لیکن انہیں بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنے کے شوق نے گھیر لیا تھا اور وہ شوق ان میں آنا لازمی بھی تھا آخرکار ان کے دو سگے مامو جان یعنی ناصر حسین خان اور تاہر حسین خان ہندی سنے جگت کے بڑے نام جو تھے تاریخ کے یہ دونوں ہی مامو اس زمانے میں بولی وڈ کے بڑے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز ہوا کرتے تھے چونکہ تاریخ کے پتا کافی سخت مجاز تھے تو انہوں نے کبھی بھی فلموں میں کام کرنے کے اپنے خواب کا ذکر اپنے پتا سے نہیں کیا تاریخ جب چھوٹے ہی تھے تب ان کے پتا اپنے پریوار کو لے کر مومبئی شفٹ ہو گئے تھے تاریخ کی پڑھائی لکھائی مومبئی سے ہی ہوئی تھی تاریخ کے پتا چاہتے تھے کہ تاریخ انجینئر بنے تاریخ بھی سوچتے تھے کہ جب انجینئرنگ کرنی ہی ہے تو کیوں نہ میکنیکل انجینئرنگ کی جائے اسی لئے تاریخ نے آئی آئی ٹی میں داخلے کی تیاری کرنی شروع کر دی اتفاق سے انہی دنوں تاریخ کے مامو تاہر خان کاروان فلم بنا رہے تھے انہوں نے تاریخ سے کہا کہ وہ فلم کے پروڈکشن میں ان کی ہیلپ کریں مامو کی بات کو تاریخ نے ٹالا نہیں اور وہ کاروان فلم کے ایسسٹنٹ پروڈیوسر بن گئے کاروان کے سیٹ پر ہی ایک جوتش نے تاریخ سے کہا تھا کہ تم بھی ایک دن بڑے اسٹار بنو گے حالانکہ اس وقت تاریخ نے اس بات کو مزاک میں لیا تھا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس جوتش کی بات محض دو سال بعد ہی سچ ثابت ہو جائے گی تاریخ آئی ٹی سے میکنیکل انجینئرنگ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے وہ تیاری بھی کر رہے تھے لیکن مامو تاہر خان کی فلم کاروان سے جڑنے کے بعد ان کی تیاری میں کافی خلل پیدا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے آئی ٹی انٹرینس ٹیشٹ دیا تو یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے بس یہیں سے ایکیڈیمکس ایڈکیشن سے تاریخ نے خود کو دور کرنا شروع کر دیا چونکہ ان کے مامو کے گھر پنچمدہ، شنکر جیکشن، آشا بھونسلے اور حسرت جیپوری جیسے اس دور کے فلم جگت کے بڑے دگج آتے رہتے تھے تو تاریخ کو بھی ان سے ملنے کا موقع مل جاتا تھا انہیں دیکھ کر تاریخ کے مند میں ان کے بچپن کی خواہش نے پھر سے ہلورے مارنا شروع کر دیا بچپن میں تاریخ بھی ایکٹر ہی بننا چاہتے تھے ایک دن انہوں نے باتوں ہی باتوں میں اپنے مامو ناصر خان کو ایکٹر بننے کی اپنی خواہش سے رو برو کر آیا جو کی ان دنوں فلم یادوں کی بارات بنانے کی تیاری کر رہے تھے ناصر خان نے تاریخ سے کہا کہ وہ اس طرح تو انہیں فلموں میں کام نہیں دیں گے پہلے انہیں کچھ ٹائم ان کے آفیس میں کام کرنا ہوگا جہاں اب تک تاریخ سوچ رہے تھے کہ مامو سے اپنے دل کی بات بتائیں گے تو مامو ضرور انہیں فلموں میں لے لیں گے تو وہیں اب اپنے مامو کی یہ بات سن کر تاریخ کافی اداس ہو گئے تھے لیکن اتفاق سے اس پورے واقعے کے محض کچھ ہی دنوں بعد وہ تاریخ آ گئی جس نے تاریخ کی قسمت پوری طرح سے بدل دی اور ایکٹر بننے کی ان کی خواہش کو بھی پورا کر دیا وہ تاریخ تھی چودہ نومبر اور اس تاریخ کو ان کے مامو ناصر خان کا جنم دن تھا دراصل تاریخ کے مامو ناصر خان کو پارٹیاں کرنے کا بڑا شوق تھا ہر سال وہ اپنے جنم دن کے موقع پر اپنے گھر میں بڑی سی پارٹی کرتے تھے تاریخ نے جب اپنے مامو ناصر خان سے فلموں میں کام کرنے کی خواہش جتائی تھی اس کے لگ بھگ دو مہینے بعد ہی ان کے مامو کا جنم دن آ گیا ناصر خان کے جنم دن میں فلم انڈیشٹری کی کئی جانیمانی ہستیاں شریک ہوئی تھی تاریخ بھی اس سال اپنے مامو ناصر خان کی اس جنم دن پارٹی کا حصہ بنے تھے چونکہ تاریخ کافی شرمیلے سبحاؤ کے تھے تو وہ پارٹی میں ایک کونے میں چپچاپ کھڑے تھے پارٹی میں خوب ناچ گانا چل رہا تھا ہنڈی اور انگریجی گانوں کی دھنوں پر لوگ جم کر تھرک رہے تھے اسی دوران ایک پارٹی نے تاریخ کو ایک کونے میں کھڑے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور وہ زبردستی تاریخ کو کھینچ کر ڈانس کرنے کے لیے لے آیا اس پارٹی کے زد کرنے پر تاریخ آخرکار ڈانس کرنے سٹیج پر چڑھ ہی گئے اور ایک انگریجی ڈانس سونگ پر انہوں نے بہت بڑیا ڈانس گیا ان کے ڈانس پر ان کے مامو ناصر خان کی بھی نظر پڑی اور ناصر خان کو اپنے بھنجے تاریخ کا ڈانس بڑا پسند آیا حالانکہ اس وقت ناصر خان نے تاریخ سے ان کے ڈانس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی لیکن ٹھیک ایک مہینے بعد ناصر خان نے تاریخ کو اپنے آفس بلایا اور انہیں بتایا کہ فلم یادوں کی بارات میں رتن کے رول کے لیے انہیں چن لیا گیا ہے تاریخ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اس طرح یادوں کی بارات فلم سے تاریخ حسین خان کے فلمی کریئر کی شروعات ہو گئی تاریخ خان کے چھوٹے ماما تاہر خان کے بیٹے آمیر خان نے اس فلم میں ان کے بچپن کا رول کیا تھا یوں تو یہ فلم کافی پسند کی گئی تھی لیکن تاریخ کو اس فلم کی کامیابی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا انہیں ابھی بھی ایک ایسی فلم کی درکار تھی جو انہیں ہٹ ہیرو کے طور پر بولیوڈ میں اسٹیبلش کر سکے اور آخرکار چار سال بعد انہیں وہ فلم مل ہی گئی بڑے مامو ناصر خان کی فلم یادوں کی بارات کے بعد چھوٹے مامو تاہر حسین خان نے تاریخ کو اپنی فلم زخمی میں کام دیا یہ فلم سال 1975 میں ریلیز ہوئی تھی اس ملٹی سٹارر فلم میں یہ پون کے کردار میں دکھے تھے فلم ٹھیک ٹھاک چلی تھی لیکن پہلی فلم کی طرح اس فلم سے بھی تاریخ کو انڈیپینڈنٹ ایکٹر کی پہچان نہیں مل پائی تھی مگر جب سال 1977 میں ناصر خان کی فلم ہم کسی سے کم نہیں ریلیز ہوئی تو اس کے بعد تو مانو تاریخ کی قسمت پوری طرح سے بدل گئی رشی کپور کے ساتھ تاریخ خان کے کام کی بھی خوب سراہ نہ ہوئی یہ فلم تاریخ کے کریئر کی سب سے سفل فلم بن گئی لیکن اتفاق سے یہی فلم ان کے کریئر کی آخری سب سے سفل فلم بھی رہی اس فلم کے بعد تاریخ نے کئی اور بڑی فلموں میں بھی کام کیا تھا لیکن وہ سب ہی ملٹی سٹارر فلمیں تھی اور فلم میں لیڈ ایکٹر دوسرے کا لکار ہی رہے وقت گزرا تو تاریخ کو فلموں میں سائیڈ رول بھی کرنے پڑ گئے ان کی کئی فلمیں لگاتار فلوپ بھی ہوئی تاریخ نے خواجہ کی دیوانی اور بسم اللہ کی برکت نام کی دھارمک فلموں میں بھی کام کیا مگر لگاتار فلوپ ہوتی فلموں نے انہیں پریشانی میں ڈال دیا یہ اپنے فیچر کو لے کر بری طرح انسیکیور ہو گئے سال انیس سو ستاسی میں ریلیز ہوئی فلم زیور کے بعد انہوں نے کچھ سالوں کے لیے فلم انڈسٹری سے خود کو دور کر لیا پھر سال انیس سو پنچانبے میں یہ فلم میرا داماد میں نظر آئے اور یہ تاریخ کے کریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی اس کے بعد تاریخ نے خود کو فلموں سے پوری طرح سے دور کر لیا چونکہ تاریخ خان گائی کی بھی کیا کرتے تھے تو فلمیں چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک میوزیکل گروپ بنا لیا تھا جس کا نام تاریخ نائٹس تھا اپنے اس گروپ سے انہوں نے دیش و دیش میں کئی میوزیکل شوز پرفارم کیے تھے تاریخ کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں تو ان کے ماتا پتا کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں تاریخ کی ایک بہن بھی ہیں جن کا نام نازش ہے وہ پیشش ایک ٹیچر ہیں پچیس نومبر سن 1991 کو تاریخ نے بیہار کی رہنے والی نسرت سے شادی کر لی تھی تاریخ کے لیے ان کی پتنی کو ان کی ماں نے پسند کیا تھا نسرت ایک ویل ایڈوکیٹڈ مہیلہ ہیں اور نسرت کے پتا مرزہ مشکور بیگ بیہار کے پرسند شاعر ہیں تاریخ اور ان کی پتنی نسرت کے دو بچے ہیں بیٹی سادیا اور بیٹا علی تاریخ کی بیٹی سادیا ایک ڈائٹیشن ہے جبکہ ان کا بیٹا علی فلم ایڈیٹر ہے یوٹیوب پر موجود کئی ویڈیوز میں تاریخ خان کو لے کر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلمیں چھوڑنے کے بعد تاریخ مرچنٹ نیوی سے جڑ گئے تھے اور کسی بڑی شپنگ کمپنی میں نوکری کرتے تھے یہ دعوے کئی بڑی ویب سائٹس پر بھی کیے گئے ہیں حالانکہ ان دعووں کی پشتی ہم نہیں کر پائے اس لیے ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے بارے میں اس طرح کے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ گلت بھی ہوں تاریخ اب ستر سال کے ہو چکے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں قصہ ٹی وی تاریخ خان کی اچھی صحت کے لیے ایشور سے پراتھنا کرتا ہے اور فلم انڈسٹری میں ان کے چھوٹے سے لیکن اہم یوگدان کے لیے انہیں سیلیوٹ کرتا ہے جے ہند